اسلام علیکم آخر کیوں سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کی آبادی کے تناسب پرسٹنٹیج کے حساب سے پنچائیت موسیپل کارپریشن اسمبلی وہ پارلیمانی الیکشن میں ٹیگٹے دے نہیں پا رہی ہے اور آخر کیوں سیکولر پارٹیاں جس کی جتنی سنکھیا اس کی اتنی حصے داری کے مطالبات اور دعوے تو کرتی ہے مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو خاص کر مسلمانوں کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے جب اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں جب الیکشن میں ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو پورے مسلمانوں کی ووٹ کی دعوے داری پیش کرتے ہیں اور جب عمل کرنا کا موقع آتا ہے تو مسلمانوں کو بھول جاتے ہیں کیا صرف مسلمانوں کو سیکولر پارٹیاں ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور جب مسلمانوں کے فلاحی اور ملی مسائل آتے ہیں تو مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا تو دور کی بات ہے ان پر بات کرنے سے بھی کتراتے اور بچتے نظر آتے ہیں اور اگر کوئی گلتی سے بھی مسلم نمائندہ اس بات کو اٹھائے تو اسے خاموش کر دیا جاتا ہے اور اس کو پارٹی لین پر بولنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں تو ناظرین آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو ہزار چار کے بعد سے کرنا ٹک کی سیکولر پارٹیاں ایک بھی مسلمان کو لوگ سباب بھیجنے میں ناکام رہے ہیں دو ہزار چار میں ایک مسلم ایم پی اقبال احمد سرڈگی جن کا تعلق گلوبرگا سے کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی سیکولر پارٹی مسلم ایم پی کو کامیاب نہیں کر پائی ہے جبکہ 1978 میں سترہ مسلم ایم ایلے کامیاب ہوئے تھے ریاستے کرناتک میں تب سے اب تک مسلسل اس میں کمی آ رہی ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہ صرف سات ایم ایلے پر سمٹ کر رہ گئی ہے آخر کیوں جب مسلمان نمائندوں کو انتخابات میں ٹگر دینے کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرنے والی پارٹیاں مسلمانوں کو ان اسمبلی اور پارلیمانی سیٹوں پر ٹگر دینے سے کتراتی ہیں اگر آپ ناظرین چاہتے ہیں تو ہم ایک تحقیقی ریپورٹ پیش کر سکتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے اور کیوں مسلم قائدین میں دن با دن گراوٹ ہوتے جا رہی ہے اگر اس طرح کے مفید معلومات ملت کے بارے میں خبریں چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ فیدہ مند بنائیں اور آپ ملت کو اس طرح کے حالات سے واقف کرائیں شکریہ